بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اردو نظمیں پڑھیں گے حصہ سوم میں کلاس پرپ میرے ساتھ آپ کھولیے صفحہ نمبر تیم پر مجود میری گوڑیا ہے بیمار میری گوڑیا ہے بیمار میری گوڑیا ہے بیمار یہاں پر ایک بچی ہے جو اپنی گوڑیا کو لے کے آئی ہے جس کی گوڑیا بہت ہی بیمار ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ کل جب بارش ہوئی تھی پانی چمچم برسا تھا تو اس کی گوڑیا رانی جو تھی وہ بھیگ گئی تھی تو اس نے کیا کہ اس کی کپڑے بھی اتارے لیکن پھر بھی اس کو بخار چڑ گیا تھا اب وہ ڈاکٹر سے یہ فریاد کر رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسے چیک کریں اور اسے پوڑیا دے دیں جو وہ میڈیسن دیتے ہیں وہ اسے دے دیں تاکہ وہ اپنی جو گوڑیا ہے وہ لے جائے اور اسے دعائی دے اور وہ ٹھیک ہو جائے سو اب ہم پڑیں گے میری گوڑیا ہے بیمار میری گوڑیا ہے بیمار ڈاکٹر اس کا کرو علاج ڈاکٹر اس کا کرو علاج کل جو برسا چمچم پانی کل جو برسا چمچم پانی اس میں بھیگی گوڑیا رانی اس کے کپڑے دیئے اتار اس کے کپڑے دیئے اتار پھر بھی اس کو چڑھا بخار دے دو دے دو ڈاکٹر پڑیا لے جاتی ہوں اپنی گڑیا اب آپ میرے پیچھے ایک دفع پڑے میری گڑیا ہے بیمار ڈاکٹر اس کا کرو علاج کل جو برسا چھم چھم پانی اس میں بھیگی گڑیا رانی اس کے کپڑے دیئے اتار پھر بھی اس کو چڑھا بخار دے دو دے دو ڈاکٹر پڑیا لے جاتی ہوں اپنی گڑیا اب ہم اسے مل کر گائیں گے میری گڑیا ہے بیمار ڈاکٹر اس کا کرو علاج کل جو برسا چھم چھم پانی اس میں بھیگی گڑیا رانی اس کے کپڑے دیئے اتار پھر بھی اس کو چڑھا بخار دے دو دے دو ڈاکٹر پڑیا لے جاتی ہوں اپنی گڑیا ایک دفعہ پھر سے بڑھیں گے میری گڑیا ہے بیمار ڈاکٹر اس کا کرو علاج کل جو برسا چھم چھم پانی اس میں بھیگی گڑیا رانی اس کے کپڑے دیئے اتار پھر بھی اس کو چڑھا بخار دے دو دے دو ڈاکٹر پڑیا لے جاتی ہوں اپنی گڑیا پیارے بچوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو صفحہ نمبر تین پر موجود میری گڑیا ہے بیمار کی نظم پڑھنے اور سننے میں بہت ہی مزا آیا ہوگا آپ بھی اپنے والدین کے ہمراہ اور دو نظموں کی کتاب لیے لازمی سے یاد کریں اور پڑھیں اللہ حافظ